اگنی کانٹ کا بڑا باملہ دس بجے کوٹ میں پیش ہوں گے تینوں آروپی اگنی کانٹ کے بعد تینوں آروپیوں کو حراست میں لیا گیا تھا نقشہ خارج ہونے کے بعد بھی بنایا گیا تھا یہ ہوتل ہوتل اگنی کانٹ میں اب تک ہو چکی ہے شارل لوگوں کی موت تو بڑی چانکاری آپ کو دے دیں اگنی کانٹ سے جڑی ہوئی لیوانہ میں جس طرح سے اگنی کانٹ ہوا اس کے بعد جانچ کو تیز کیا گیا خود مکہ منتری نے اس پر سنگیان لیا ایک ٹیم بنائی گئی ٹیم نے جانچ شروع کی اور جانچ کے بعد ایک خلاصہ ہوتا ہے زی یو پی اترکھنڈ کے پاس وہ تصویر بھی ہے جس میں صاف طور پر نکھا گیا ہے کہ نقشہ خارج کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی ہوتل بنایا گیا تھا اب اس پر جانچ آگے بڑے گی لیوانہ اگنی کانٹ کا امام لائے دس بجے کوٹ میں پیش ہوں گے تینوں آروپی اگنی کانٹ کے بعد تینوں آروپیوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا نقشہ خارج ہونے کے بعد آخر کیسے وہاں پر ہوتل بن گیا یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اسی لیے اب اس پر جانچ آگے بڑھ رہی ہے ہوتل اگنی کانٹ میں اب تک ہو چکی ہے چار لوگوں کی موت کئی انے ایسے لوگ ہیں جو گھائل ہیں کئی ایسی لوگ بھی ہیں جو گمبیروں سے جھل سے سبھی کا حالچہ جانے کے لیے سی ایم بھی پہنچے تھے ڈیپٹی سی ایم بھی پہنچے تھے لیکن جانچ کا دائرہ بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے لیوانا اگنی کانٹ کا یہ ماملہ ہے دس بجے دس بجے جو ہے کورٹ میں پیش ہوں گے تینوں آروپی اگنی کانٹ کے بعد جو ہے تینوں آروپیوں کو حراست میں لیا گیا تھا کیونکہ ہوتل کے آندر اگنی شمن سے جھڑے ہوئے کتنے اکرن تھے کیا کچھ ایسے ایگزٹ ایمیجنسی کے لیے گیٹس بنایا گئی تھی تمام چیزیں کھنگا لی گئی تو پتہ چلا کی بہت ساری کھامیاں تھی اس ہوتل میں اسی لیے اگنی کانٹ سے جھڑا یہ بڑا جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اگنی کانٹ کی گناہ گار آپ کورٹ میں پیش کیے جائیں گے دس بجے کا سمیں جو ہے کورٹ میں پیش ہونے کا ہے تینوں آروپی کورٹ میں پیش کیے جائیں گے زیادہ جانکاری کے ساتھ زی میڈیا سمواد اتا بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ اگنی کانٹ کے بعد تینوں آروپیوں کے رہست میں لیا گیا تھا آپ کورٹ پہ پیش ہی ہے دیکھیں بے کول تینوں آروپیوں کو ہی پولیس لائن میں رکھا گیا ہے اور آج کورٹ میں ان تینوں کو ہی پیش کیا جائے گا چونکہ اس پورے معاملے کو لے کر جو اف آئی آر تھی وہ ان لوگ کے خلاف درج کی گئی تھی اور اف آئی آر درج ہونے کے بعد آج چونکہ ایک پروسیدر ہوتا ہے چونکہ اپنی کانٹ ہوا تھا اور اب اس پورے معاملے میں جو آروپی ہیں وہ اب جو ہے پیش ہی آئیں گے کورٹ میں کاریت دس بجے کا سمیں بتایا جا رہا ہے کہ دس بجے کورٹ میں تینوں کو پیش کیا رہی گی اور چونکہ اس پورے معاملے کو لے کر تمام طرح کی جانچ ہیں وہ لگاتار کی جا رہی ہیں جانچ کمیٹی اپنی ریپورٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام جو پرائن دستا بیج ہیں ان کو جو ہے کھنگالا گیا ہے تو ان ساتھ تمام چیزوں کو لے کر جو جو اس پورے معاملے میں انوالف تھے اس پورے اگنی کانٹ معاملے میں جنہوں نے انیبتائیں کی تھی ان پر تو کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آروپیوں کو آج فیلال کورٹ میں جو ہے پیش کیا جائے گا سمبتہ مانا جا رہا ہے کہ کورٹ میں پیش کر کے ان کو جیل بھید دیا جائے گا میرے کوئی صاحب طور پر زہی سے بات ہے اس میں وشال کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا ریمان پر لیا جائے گا تمام جو دستاویج ہے وہ کھنگالے جائیں گے نقشہ خارج ہونے کے بعد بھی آخر کار ہوتل وہاں پر کیسے بن جاتا ہے اب جو ادھکاریوں نے جن لوگوں نے پرمیشن دی اور جو سنچالک تھے وہ بھی اب کہیں نگین اپیں گے وہ بھی اب کہیں نگین اپیں گے دیکھیں بے کوئی نشیط طور پر تمام ایسے لوگ جو انیبتائیں کی تھی ان کے اوپر بلکل کاروائی ہوگی اور سب سے پہلے آپ کو ایک تصویر بھی ہم دکھا جاتے ہیں اور پتہ بھی دیتے ہیں کیونکہ اس پورے ہوتل کے اگر ہم بات کہیں تو اس ہوتل پر جب نوٹی جاری کیا گیا تھا تو جو اترک سیڑھیاں بنائے گئے تھے جو اترک دور بنائے گئے تھا وہ دیکھیں آپ دے سکتے ہیں جو سیڑھیاں ہیں اس کو اترک طور پر بنائے گیا تھا اور اس کا جواب بھی دیا گیا تھا مطلب صاف ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی جو ہے اس تھائی ویوستہ نہیں کی گئی کہ ویکلپی ویوستہ کر دی گئی تھی تو یہ سب تمام سوال ایسے ہیں جن کے جواب آئی فیلال تلاشنے ہیں اور خاص طور سے اس پورے معاملے میں 22 لوگ جو ہے جو ادھکاری ہیں ان کی بھومی کا سامنے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ فائی آردہ جو ہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لیوانک گروپ سے جڑے ہوئے تمام لوگ ہیں ان سبی سے جو ہے پوستاج کی جائے گی تو پھر حال یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ماملے میں آج جو ہے وہ تینوں ہی آردہ جو دمالک ہیں اور جو منیجر ہیں ان سبھی کو آج کورٹ میں پیش کیا جائے گا سبے دس بجے کا سمیہ جو ہے وہ بتایا جائے گا ہے لکھنو کے لیوانا ہوتل میں لگی آگ میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اب اس اگنکان کے پیچھے ہوتل کی منبانی اور اندیکھا رویہ سامنے آ رہا ہے دراصل ہوتل لیوانا کو کچھ دنوں پہلے ہی لکھنو وکاس پرادکرن کی طرف سے نوٹس دیا گیا تھا لیکن ہوتل کچھ نیتاؤں کی پیروی سے موج کر رہا تھا نیتاؤں کے دخل کے بعد پرادکرن کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی گھٹنا نے پرادکرن کی کارشیلی پر بھی سوال کھڑے کر دیئے ہیں پچھلے دنوں جب لکھنو میں اسی طرح کی گھٹنا ہوئی تھی تو کاروائی اور ایکشن کی بات کہی گئی تھی لیکن اب تک دوشیوں کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی یہ گھٹنا انیس جون دوہزار اٹھارے میں ناکا کے ایک ہوتل میں ہوئی تھی جہاں پانچ لوگوں کی جلکر موت ہو گئی تھی اور سولے الڈی ای انجینئرز دوشی پائے گئے تھے لیکن دوشیوں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی ہوئی ہی نہیں ایسے میں آج جب پھر حادثہ ہوا تو پرانے سوالوں نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے ادھر لیوانہ ہوتل میں گھٹنا کے بعد لاپروہی صاف دکھائی دے رہی ہے چار لوگوں کی موت کے بعد لکھنو پرشاسن ایکشن میں آیا ہے اب رازدھانی کے سب ہوتل اسپتالوں میں ایمرجنسی ایکزٹ فائر این او سی کی جانچ ہوگی جن ہوتلز میں ایمرجنسی ایکزٹ نہیں ہے وہ بند کر دیے جائیں گے تمکل ویبھاگ زلہ پرشاسن اور ایل دی اے یہ ابھیان چلائے گا